موسیقی 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 جس سے آپ کو پلائیر ملتی ہے یہ تینوں چیزوں کا کنبینیشن کیسی لوگ ایکٹیوٹی میں نہیں ہے تو ایسی ہی ایکٹیوٹیز کو پرموٹ کردی کے لیے آج ہمارا مقصد ہے آج ہمارا سمر ہے تھوڑا سامنے بریف کر دوں ہمارے ایک دور پلین کے حوالے سے ہمارا یہ دو دن کا ایک دور پلین ہے ابھی تھوڑی دیر میں ہم بوٹنگ شروع کریں گے کوچیز پہ اور وہاں پہ آپ کو ہم ٹریول پیکس دیسٹریبیوٹ کریں گے جب آپ سکنوں کے تشریف رکھیں گے تو ٹریول پیکس میں ہمیں مارس پیک ہے اس میں آپ کے لیے کچھ ریفریشنز بھی موجود ہیں پانی ویڈا اس میں بھی لڑھ وٹر پر موجود ہیں تو ہمارا جو تین سوہ تین گھنٹے کا کلر کہار کا سفر ہے اس کے لیے آپ کو تنبین کرے گا تقریباً تین سوہ تین گھنٹے کے سفر کے پاس کلر کہار ٹی ٹی سی پی ریزورٹ ہم راکن سلا پہنچنے لے گے وہاں پہ ہم چیک ان کریں گے اپنے اکاموڈیشن میں آپ کو رایس کریں گے جو پوسترز ہیں ان کو آپ لاتے کے لیے تاکہ آرڈنلی اسی طرح سے کچھ جیزہ بھی جائے تو آپ واپس آکے لے سکیں ساڑھے چار ہم چلیں گے انشاءاللہ ہمارے دس ہمارے رادہ اکام کلر کہار ریزورٹ میں واپس آئیں گے وہی پہ ہمارا سٹے ہوگا اور اگلی سکھو موسیقی 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 پاکستان کے ان علاقوں کو دیکھنے کا موقع ملے گا جہاں تک ابھی تک آپ لوگ نہیں پہنچ سکے so what do you think about Ahmad surrounding you yeah I'll tell you what it's quite fantastic I'm one of those individuals who believes in the idea of conservation environmentalism and acting in good faith towards nature for the preservation you know of جی ناظرین اور اس پروگرام میں جو ٹوریزم کا ہمارا پروگرام ہے پروگرام اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بوٹنگ کریں گے اور ہمارسط اور بہت سارے ٹوریسٹ ہیں یہاں پر بیسیکلی اس پروگرام کا مقصد ہے ٹوریزم کو پرموٹ کرنا so آپ اس میں ہم آپ کے ساتھ کریں گے بوٹنگ اور ہوگی بہت سارے ہلا گولا ایک بڑی اچھی ایوننگ بھی یہاں پر اورگنایز کی گئی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے سنے کہ یہاں پر قریب میں مزار ہے، مزار ہے، مزار ہے اور بہت سارے چیزیں چلے ناظرین تو چلتے ہیں پہلے ہم آپ کو اس کے ساتھ ہی ایک جھیل ہے تھوڑا سا اس کا ویو دکھاتے ہیں چلے چلے، 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 چلے چلے، چلےiggs چلے، 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 چلے گیا چلے، چلے چلے، چلے، چلے lazım چلے چلے prefort موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیکلی پرائم منسٹر اف پاکستان کے وی ان کے مطابق اور چیف منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق یہ شوکیسنگ پنجاب کے سلسلے کی اکڑی ہے جس میں ہم یہاں پہ اس ایونٹ کے حوالے سے اس کے اوبجیکٹیوز میں یہ ہے کہ درابی جس طرح ہمارے پاس ایک وہاں پہ ریزارٹ بھی ہے اور لیک ہے بڑا سینک ایریا ہے لیکن ان ایکسپلوڈ ہے زیادہ تر لوگوں کو آپ میں سے بھی ابھی تک اس کا نہیں اندازہ ہوگا تو ہم ان ایریاز کو جہاں پہ ابھی ان ایکسپلوڈ ہیں خاص طور پہ سالٹرینج کے ایریاز ہیں اور آپ کے نالج میں ہوگا کہ بیسیکلی یہ نندرہ کی ہی ہیریٹیج ٹریل ہے جس میں تخت بابری آ جاتا ہے یا جس میں کٹاس راج آ جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں نا اس ایریا کی طرف ابھی ٹورسٹ کا رجحان کم ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم میس اپ ہوئے ہوئے جو سیچویشن ہے مری میں اور چاندے جگہوں پہ اس کو ہم تھوڑا سکیٹرڈ کریں ایک تو یہ ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایمپلائیمنٹ بڑھے گی اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ بزنس ایکٹیوٹی بڑھے گی وہ علاقہ ترقی کرے گا وہاں کی جو دستکاری ہے ڈیفرنٹ قسم کی اس کو ایک ملے گی پروموشن ملے گی تو میکسیمم ہماری کوشش یہ ہے آج کے اس ٹور میں کہ میکسیمم اس کی پبلیسیٹی ہو میکسیمم لوگوں کو اندازہ ہو کہ ایسی خوبصورت جگہیں ہماری سالٹ رینج میں بھی موجود ہیں اور اگر ہم چاہیں تو وید فیملی جا کے بہترین وہاں پہ ون نائٹ یا ٹو نائٹ سٹے بھی کر سکتے ہیں کیمپنگ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں and that area is not far away فرم بلکسر انٹرچینج اگر ہم موٹر بے سے ترتے ہیں تو جس پانچ سے سات منٹ کی ڈرائیو پہ ہیں فور اور فائیو کلومیٹرز میکسیمم سو اس طرح کی یہ پہلا ایونٹ ہے اس کے بعد ہم کورٹلی ستیاں میں کرنے جا رہے ہیں اور ایک اور اسی طرح کا پروموشنل ایونٹ نڈوالا نڈ ایک جگہ ہے وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں کالا باغ والی سائیڈ پہ کرنا چاہ رہے ہیں سو اس طرح کی جتنی بھی یہ چکوال ہو گیا خوشاب ہو گیا یا یہ جہلم ہو گیا جہلم کا علاقہ ہو گیا میاں والی کا علاقہ ہو گیا جتنی اس طرح کی ان ایکسپلوڈ سائٹس ہیں نا یہ ایک سیریز اف ایونٹس آپ دیکھیں گے پروموشنل ایونٹس ہوں گے اور کوشش یہی ہوگی کہ ایک تو ان علاقوں کا کو ایمپلائیمنٹ ملے یہاں پہ ٹورزم فلرش کرے اور ہماری عوام کے پاس جو محدود جگہ ہیں اس کو تھوڑا سا ان کو اپنیگز اور ملے زیادہ ڈائیورسی فائٹ ویے میں اپنی فیملی یعنی ٹورزم جو ہے نا وہ اس کو فروغ بھی ملے اور انجوائیمنٹ بھی اور فیملیس کی تکیو ہی guys how are you this is Ahmad Khan with Thumb TV have I got a phenomenal site to show you today today we're going to explore Kala Kahor one of Pakistan's largest and grandest lakes over here we're going to take a small peek into Pakistan's development and the Pakistani tourism that envelopes and surrounds Kala Kahor now if you look to the right of me you'll see the grandiosity and beautiful nature of the lake as it pertains to the local area it kind of surprises me now how such a grand and large lake is able to maintain such large biodiversity and large amounts of natural resources up until this day when in fact it is difficult in certain areas to find lakes which are preserved and preserved and preserved by the kindness of the people thank you so much let's take a deeper look as we look into the lake Kala Kahor and I know that there's aui reason to say there's so many موسیقا 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 اور فارملی ویلکم کریں ہماری میڈیا ٹیمز کو ٹریول انٹور اپریٹرز کو اور سپیشل دیرز کو پاکستانی سیبن کو بوسٹ کر رہا ہے اور جس انداز سے تمام ڈپارٹمنٹ جن میں اربن ایریاز کے اندر پی ایچ ایس جس میں ہمارا فورس ڈپارٹمنٹ ہمارے ٹوریزم کا ڈپارٹمنٹ اس کے جتنے ایریگیشن جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ایم نیچ ایس اپنی سائٹس کے اوپر پلانٹیشن ڈرائب کر رہی ہیں تو جس میسیب طریقے سے پلانٹیشن ڈرائب چل رہی ہے تو میں بڑا پور امید ہوں کہ انشاءاللہ جو کلین اینڈ گرین پاکستان کا ڈریم ہے وہ انشاءاللہ ہم جلد اس کو اچیو کر لیں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹوریزم کے اوپر جس کا ایک چھوٹی سی کاویش ہماری آج کا یہ ایونٹ جو ٹی ڈی سی پی نے آرگنائز کیا یہاں پہ ہماری ایک ڈویلمنٹ سکیم ہے شوکیسنگ پنجاب کے نام سے کہ جو ہیڈن بیوٹیز ہیں یا جو آن ایکسپلوڈ سائٹس ہیں ہماری جتنی پنجاب کے اندر اس کے اوپر فوکس کیے ہیں اور پہلی دفعہ اگین کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جو ٹوریزم کے اوپر اور خصوصاً پنجاب کے ٹوریزم کے اوپر فوکس کیے ہوئے کیونکہ عمومی ٹرینڈ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ٹوریزم جو ہے وہ شاید پہاڑوں کی اوپر جانا یا جہاں پہ ہمیں سنو ملتی ہے ان پہ جانا اسی کو ٹوریزم کہتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کہ پنجاب کے اندر تو شاید کو ٹوریزم کا پوٹینچل نہیں ہے لیکن پہلی اگین پولیٹیکل گورنمنٹ ہے کہ اس پر پرائی منسٹر پاکستان چیف منسٹر پنجاب کا پورا فوکس ہے اور انشاءاللہ جس تگو دو کے ساتھ ٹوریزم دیپارٹمنٹ ابھی کام کر رہا ہے ہمارے جتنے الائیڈ دیپارٹمنٹ سے ہمارے ٹیڈی سی پی آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ اپ ڈوریز سربیسیز کلچر ڈیپارٹمنٹ اس سارے بڑے جیلن ہو کے ایک یونی فارم طریقے سے پرائی منسٹر کی قیادت میں اور چیف منسٹر پنجاب کی سربائی میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور خصوصاً جس جگہ کے اوپر آج آپ موجود ہیں چکوال جس کو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لیک ڈسٹرک پاکستان بھی بنائیں گے کیونکہ بھی یہاں پہ چھویس سے زائد جھیلیں یہاں پہ خوبصورت سینک بیوٹی آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں جس طرح کا دیو آپ کو نظر آ رہا ہے اور خصوصاً سال ٹرینج جو آپ کے ٹلہ جوگیاں سے شروع ہو کے کالا باگ تک جاتا ہے اور اس کے اوپر بے تہاشا ہریٹیج کا پوٹینچل موجود ہے سینک بیوٹی ہے یہ لیکس ہیں ایسی خوبصورت اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیجس ٹوریزم کا ایک بہت بڑا پوٹینچل سکھ کیومنٹی ہمارے ہندو ٹوریزم کا کتاس راج کو آپ لے لیں ٹلہ جوگیاں کے اوپر ٹیمپلز ہیں اس کے ساتھ ساتھ مغلیہ دور کے جو یہاں پہ پورٹس ہیں اس سال ٹرینج کے اوپر پانچ ہزار سال پرانا تولاجہ کا شہر خوشاک کے اوپر اسی سال ٹرینج کے اوپر ہے اور خوبصورت بیوٹی یہاں پہ اس علاقے کے اندر جو آنے ایکسپلوڑ رہی اس کے ہم وائٹ بینک کے تعاون سے اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ اپنے ریسورسز سے اس کی پوری ماسٹر پلیننگ کروا رہی ہے اس کی فیزیبیلٹی سٹڈی ہم نے اس دھرابی لے کی تیار کروا لی ہے اور کوشش ہماری یہ ہے کہ پنجاب کی جو پہلی ٹوریزم پالیسی ہے اس کے تحت ہم پرائیوٹ سیکٹر کو انکریج کریں پرائیوٹ سیکٹر ان چیزوں کو ڈیولپ کرے اور گورنمنٹ سیکٹر اس کو ریگولیٹ کرے تاکہ جس طرح آپ ڈیولپ کنٹریز کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ ٹوریزم اسٹیبلش ہے اسی انداز سے ہم پاکستان کے اور خصوصاً پنجاب کے ٹوریزم کو فوکس کیے ہوئے ہیں تو اس میں آپ جتنے پارٹسپینٹ ہیں آج ہمارے اس خوبصورت ایونٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں ان کی بھی ریسپونسیبلیٹی ہے مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے سوشل میڈیا سے کافی سارے دوست یہاں پہ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے الیکٹرونک میڈیا کے جو دوست موجود ہیں ہمارے فرنٹ میڈیا کے جو دوست موجود ہیں تو جو اچھی کاوش ایک پوزیٹیو چیز آپ کو نظر آئے اس کو ضرور پروموٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈیپارٹمنٹس ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ظاہرہ اس کو ایک قومی فریضہ سمجھیں یہ اگر میرے پاس آج ریسپونسیبلیٹی ہے تو آپ کے پاس بھی ایک ریسپونسیبلیٹی ہے پبلک فنڈز اس کے اندر انوال ہوتے ہیں پبلک فنڈز سے آپ کو ظاہرہ ڈیپارٹمنٹس سے آپ کو آپ کے بچوں کو اور آپ کو روزگار مل رہا ہوتا ہے تو اس کو پوری امانداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ آپ ان چیزوں کو ایکزیکیوٹ کریں تو جو ایک خواب ہم دیکھتے ہیں جو نئے پاکستان کو سب دونتے ہیں انشاءاللہ جو پرائم نیسٹر کی قیادت میں ہم انشاءاللہ ضرور اچیف کریں گے اور آپ پارٹسپینٹ کی موجودکی کے اندر کیونکہ میں ابرال پورے پنجاب کے اوپر بات کروں گا تو بہت نمبی چوڑی بات ہو جائے گی تو میں خصوصاً صرف جس رینج کے اوپر آج آپ سب تشریف لائے ہیں سالٹ رینج اسی کے اوپر بات کر رہا ہوں لیکن اس سے ہٹ کے خصوصاً میں ابھی ٹوریزم دیپارٹمنٹ کو مبارک بیادتش کرنا چاہوں گا جو ٹوریزم ہائیوے کا پروڈیکٹ تھا ایک بہت بڑا پروڈیکٹ تھا جو ایک کوشش تھی ہماری کہ مری کو ایکسپینڈ کیا جائے اور مری کے ساتھ اڈجیسنٹ تحصیل کوٹلی ستیاں اور نیکسٹ ویک میں رکھا ہے ٹی ڈی سی پی وہاں پہ ایونٹ بھی آرگنائز کرنے جا رہا ہے اس کے بلکل ہمارے کہوٹا کی یونین کاؤنسل ہے نڑ وہاں پہ پنج پی راگ سے خوبصورت جگہ تھی لیکن ایکسیسیبیلٹی اور پبلک فیسیلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ اگنورڈ رہی تو ابھی اس کے اوپر ٹوریزم ایک سو تیس کلومیٹر کی ٹوریزم ہائیوے کا پروڈیکٹ جو اب ہے پروڈ ہو گیا ہے وہ روڈ ایکسیسیبیلٹی بنے گی اور اس کے بعد ٹی ڈی سی پی اپنے انٹرونشن کرے گی اور وہاں پہ جو پبلک فیسیلٹیز جتنی وہاں پہ بننی ہیں اور اگین اس کی ماسٹر پلیننگ وائٹ ڈینک کر رہا ہے اس ماسٹر پلیننگ کے نتیجے میں وہاں پہ جتنی جو ایلپمنٹ ہوگی ماسٹر پلیننگ کے بعد ہوگی کیونکہ جو مری کا ہم نے ہم لوگوں نے اشر کی ہے کہ ہاں پہ کنسٹرکشن ہوئی وہاں پہ آج آپ جائیں روڈز کا انٹرونشنکچر نہیں ہے پارکنگ لوگوں کو نہیں ملتی قصوصا ڈی ٹی ایس جو ہے ان کے جو لاز ہم نے ایمنٹ کیے یہ بھی ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے کہ نائنٹین سیونٹی سکس کے بعد ڈیپارٹمنٹ آف توریس سرویسز کے جو ریگولیٹری ریفارمز کے لاز تھے ان کو کسی نے چھیڑا ہی نہیں ایٹین تھ ایمنٹ میں کے بعد ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا اور جو ہوتیلز کا مری کے یا ایسے نون توریس پارٹس کے اندر جو آپ کو ہیپیزرٹ لی لڑائی جھگڑے کا انوائرمنٹ ملتا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دو چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں ایک تو ان کو ریگولیٹ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوریزم سکارٹ جو ہے وہ ہمارا اپروو ہو گیا ہے پنجاب بھر کے ٹوریس مقامات کے اوپر ٹوریزم پولیسنگ کا جو کنسیپٹ ہے اس کو بھی ہم نے ٹوریسٹ کی فسیلیٹی گلی ہم نے اس کو اپروو کروایا ہے یہ کافی سارے انیشیٹیوز ہیں اگر ساؤتھ پنجاب سی ایم صاحب کا ایریا پورٹ ملروک کو الٹرنیٹیو ہل سٹیشن ہم ڈیکلیئر کر رہے ہیں موسیقی اسلام علیکم موسیقی موسیقی میں اے احمد کان اسلام علیکم میں ہوں sahir shaa آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں تم چینل پر اور ہمارا چینل جو ہے آپ کی رہلا ہے ٹوریزم کا بہت ہی مزے کا ہلے گلے والا پرگرام جس پر آپ کو دکھائیں کہ پرکستان کے مختلف شہروں سے مختلف خطو کی خوبصورت خوبصورت ایریاز کو دکھانے کا کو ہمیں موقع ملے گا بیسے تو پرکستان ہمارا بہت حسین ہے بہت خوبصورت ہے اور ہر پاکستانی کو فقاننا چاہیے کہ وہ پاکستان سے تعلق رہتا ہے اور میں اللہ پاکستان کو منتماعی وقت رائحہ متاثبلیاں یہ لوڈا مگو ایک اپنے اللہ سلط Turbo وہ اسے مہتون ہے اور پہنکے صرف شکریہ میری ستاکتے ہیں یہاں رہا بول ہے یہاں پیادی جنو آہستان ہے میں لاکھی شکریہ سٹاکے ہیں اس کا مجھے رکھا گیا ہے اس سے کچھ میں اردو میں بہت سٹاکے ہیں کہ امتو بہت سٹاکے ہیں یہاں پوتا بھی لگایا گیا ہے اور میرے سامنے بہت سابقا ہے جھیل ہے بہت سارے لوگ ہیں اور واقعی انہوں نے کہا کہ جو تیدی سٹاک ہے میں ان کا تھینکس کروں گی اور اسپیشلی تم چینل جو آپ کے لئے ایک بڑا خوبصورت پرگرام لے کے آئے میں اور احمد جس کو ہوسٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے پاکستان کے خوبصورت ایریا and like guys we'd like to thank you viewers at تم tv for stopping by showing up and giving us the time to help you guys out at the same time thank you very much جی ویورس تو میرا خیال ہے کہ ہم چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سارے درٹیوریسٹ آئے ہوئے ہمارے ساتھ بھی آئے ہیں جو ویسے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھنے کے لئے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیا فیل ہو رہا ہے کیا وہ محسوس کر رہے ہیں اور کتنے وہ ہیپی ہیں اس گرینجی کو دیکھے اس نیچر کو دیکھے میں تو بہت خوش ہوں how you feel? you know nature now is a very imperative part to developing positive psychological feelings and coming over here personally i'm feeling very warm very welcomed and and i think this is one of the most beautiful places that i've seen thus far so far in the region i could account for yes so why don't we go and we will چلتے ہیں چلو جی میرا نام عابد شوکت ہے میں ٹوریزم میں ٹی ڈی سی پی میں منجر پپرکللیشن ہوں اور میں آج اس بہترین تفریح مقام درابی جھیل پہ آپ تمام ساب لوگوں کے ساتھ موجود ہوں آپ کے کوئسچنز اور میرے انسر میں حاضر ہوں جی سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اتنی خوبصورت شام کو ہمارے لیے آپ نے اتنا ارینجمنٹ کیا اور بڑی خوبصورت لے کے ہمارے پیچھے بڑی خوبصورت وادی ٹوریزم کو آپ لوگ پرموٹ کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کو اس کو پرموٹ کرنے چاہیے تاکہ باہر سے جو سیاہ ہیں وہ ہمارے ملک میں آئیں ٹوریزم کو اور زیادہ جو ہے پرموٹ کیا جا سکتا ہے بالکل پاکستان میں ٹوریزم کی کوئی کمی نہیں ہے بہت سے ایسے پیارے سیافتی مقامت موجود ہیں جس پہ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک جو سیاہ ہیں وہ آکے یہاں محسوس ہوتے ہیں اس وقت ہم پنجاب کے خوبصورت چہہر چکوال کے درابی ڈیم پہ موجود ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ درابی جھیل ایک خوبصورت آکو سینک بیوٹی نظر آ رہی ہے یہ مقام لہور سے تقریباً دو سو اسی کلومیٹر کے فاصلے پہ رہے اور آج کوویٹ کے ہوتے ہوئے اور حکومت کی طرف سے کوویٹ پر پبندیاں نرم کرنے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ صحت کو ایک دفعہ پھر بھرپور طریقے سے لوگوں کو منانے کا موقع دیں اور اس سلسلے میں ہم لہور سے ایک پوری ٹیم لے کر یہاں پر آئے ہیں اور لوگ کوویٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے آج اس مقام پر خوشیاں منا رہے ہیں اس کے باوجود کہ کوویٹ ہے ہم نے کوویٹ کے سارے ایسو پیس کو ہم نے فالو کیا ہے مارچ سینٹائزر اور بہت سے لوگ یہاں پہ ویکسینیٹڈ ہیں اور میرا یہ میسیج ہے کہ آپ تمام لوگ اپنے آپ کو ویکسینیٹڈ کرائیں لیکن سر میرا خیال ہے کہ جو اکسیجن جو چیزیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہے کوویٹ تو کہیں اس کا کونسیپٹی دور چلا جاتا ہے جی اگر آپ نے ٹوریزم کرنی ہے تو انشاءاللہ اس ملک سے کوویٹ بہت جلد ختم ہو جائے گا پلکل جی پوری دنیا سے بلکہ انشاءاللہ پوری دنیا سے ختم ہو ہماری یہ دعا ہے کہ پوری دنیا میں سیاحت پہلے کوویٹ کی ویسے جو سنتیں متاثر ہوئی ہیں سیاحت کی سنت اس میں نمائیہ ہے اور ہمارے پیارے ملک میں اب سیاحت کی سنت پھلنے پھولنے لگی ہے لوگ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں یہ اس چیز کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کوویٹ کے اپناتے ہوئے سیاحت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں بہت شکریہ Sri پنجابی کاری پرسال آپ پаксимزان och پر پیرہ بگم ہوتی و Herausforder صغیات پرمیسر پاکستان ہے جو سفر ہے جو رجوع ہے جو آپ کامیون جانتے ہیں کہ جو بناتے ہیں انہوں نے جانات کے ساتھا کریں احمد بس کردے بس کردے پاسی نیج کو باتنے سر جی سر جی سر جی سر جی سر جی میں آیا ہے سر جی میں آیا ہے سر جی میں آیا ہے بہت سپیشلی تینکس بولن چاہوں گی کہ آپ نے اتنا خوبصورت آرینمنٹ کیا آپ کا سر سپیشلی تینکس میں بولنا چاہوں گی شکریہ مجھے ہی ملتے ہیں نہیں میں نے بیگا کہتے ہیں نہیں نہیں Speak with me in Urdu as well Ask one question in Urdu کیسے ہیں آپ see I spoke in English کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ I'm alright Alhamdulillah بلول ہمتعلی جوالا آمد میں اسم남ہ یہ ہے آپ کا یہ ہے enin کپا جول کپا جول کپا جول کپا جیس کیا مرحبتتا ہوتی ہے آپ کو أنتعا ہے شکریہ ہی شکریہ اس لئے ریوارد ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے کیانا ہم نے سجایا ہے کھانے پینے کا گولگپے جو ہیں اور یہ پاکوریاں ہیں اور بڑی فریش نظر آرہی ہیں بڑا خوبصورت آپ دیکھیں ان کو میں نے راضی کیا کہ پلیز گولگپے کھا کے دیکھیں بعض سنگریز ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ مرچہ لگیں گی پھر آہو let's start yeah the food here is delicious آپ دیکھ رہے ہمارے ساتھ اور مور سارے لوگ ہیں جو یہاں پر کھانا چاہ رہے ہیں گولگپا ان سے پوچھتے ہیں انہیں گولگپے پسند ہیں جینٹس ہی میں دیکھ رہی ہوں جی اسکیوز می اسلام علیکم سر تمہاری نام سلام آپ کا نام بابر علی میرا نام ہے اسلام علیکم اور گجراج سے میرا تعلق ہے گجراج سے ہوں یہاں پر nice to meet you sir how are you جی fine thanks on you thank you sir thank you اچھا سر مجی بتائیے کہ آپ بھی گولگپے کھانے ہیں یہاں پکوریاں کیا پسند کر رہے ہیں یہ گولگپے کھانے ہو یہاں پر اچھا میں دیکھ رہی ہوں یہاں پر آج کوئی لڑکی نہیں ہے کوئی خواتین نہیں ہے تو گولگپوں کی تو میرا خیال میں زیادہ خواتین شکین ہوتی ہیں اور آج کل میرا خیال ہے سارے مرد حضرات اتنے گولگپے کھانے کے لیے آیا اچھا لڑکیوں کے لیے آپ لینے کے لیے آیا بڑے فرما بردار ہیں بیسے کیا نام ہے آپ کا سر آپ اپنا کے لیے ہمارے ساتھ آیاں اچھا لیکن کافی سارے لوگ آیاں تو وہ اچھلی اچھلی میں نے آپ کو کافی سارے لوگ تھے اور کافی سارے بسلتی تو مجھے اچھلی کچھ ایڈیا نہیں ہوا چیلے جی بہت شکریہ اور چیلے جوائے کیجے ہم بھی کھا لیں کیونکہ ہمت کہہ رہے ہیں پکوری اور میں کہہ رہی ہونی گولگپا تو میں اس کو گولگپا کھلا ہوں ہی اور اس کو گولگپا کھلایے پاکہ پتا چلے کہ مرچ ہوتی ہے پاکستان میں میرئے پاسانتا پاکستان آپ کی پلاتہ ہے مرم صند tongue مرم صند�� میری پسانتا پاسانتا پاسانتا مرم صندوق � ایک گولگپا دے sار دو пригام او بکنی رایے نوال مرجکہ جو میں در ملما ہمیں مرمصد جو ما ترقی는데요 مرمصد енные راحت ایناентаات peers ایسا اور پاکستان مجھے ایسا اور پاکستانی ایسا اور پاکستانی اور پاکستانی طرح پاکستانی کلچھ بلیدنی بھی بڑی ایسا ساپ سامجھ آگئی کہ بہت مزید ہے مرمزاق ہان جی اس پر ایسا آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیکگراؤنڈ ایک بڑی سی سکرین آپ کو نظر رہے ہیں بڑے خوبصورت پہاڑوں کے نظارے اور میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیسا لگ رہے ہیں یہ سب کچھ وہ انجوائے کر رہی ہیں اور وہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں سلام علیکم میں زاہرہ بابر گجرات سے آئی ہوں گجروں کے شہر سے ہم گجر ہیں چودری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں میرے بیٹے نے فیس بوک پہ دیکھا یہ ٹوریزم کا پنجاب ٹوریزم کا آیر تو وہ کہتا ہے دھرابی ڈیم کے پاس تو ایک لیک ہے تو اس میں سیر کرنے جانا ہے ویسے میری شادی جو ہے گجرات ہوئی ہوئی ہے میں چکوال سے بلانگ کرتا ہے اچھا اچھا آپ چکوال سے بلانگ کرتا ہے میرے بچوں کا ننحال ہے تو ہم اتر آئی ہیں سیر کرنے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا آپ نے بچوں کو بتایا میں نے کہ یہ دیکھو آپ کا ننحال جو ہے چکوال وہ کتنا اچھا ہے اور کتنے خوبصورت نظارے ہیں کتنے خوبصورت نظارے ہیں اور عوام کو چاہیے کہ وہ ایک ہی جگہ پہ نہ جاتے رہیں جیسے کووڈ جو ہے وہ یہاں پر پوری دنیا میں ہی ہے پاکستان میں بھی ہے تو کھلی کھلی جگہ پہ جائیں ایک ہی جگہ پہ رشناں بنائیں بلکل تو چکوال میں آئیں زلہ چکوال میں آئیں کھلی جگہ پہ آئیں حفاظتی تدبیر کے ساتھ ایسو پیس کا خیار رکھیں تو ماسک کا فاصلوں کا بہت مزا آ رہا ہے بہت اچھا لگا ہے پوری پاکستان کو ترقی دیں ایکسپلور کریں پی ایم کا بہت شکریہ کہ وہ ایسی جگہوں کو انٹروڈیوز کروا رہے ہیں تو عمران خان صاحب کا بہت شکریہ نے انٹروڈیوزن کو بہت ساتھ بہت ساتھ بہت ساتھ پارا ہمارے چکوال میں مولدیا ہے شکریہ اور جزاکرلہ اور میںدھی خلال میں اس کا مطاقہ خود انٹروڈیشتا ہے جی ہمارے چاہے ہمارے چاہے ہمارے چاہے پورپاپستان صلت کریں اسلام علیکم ملک و ملک اسلام علیکم ہوں خشتہ ہمارے نام مطلب اللہ ٹھیک ہوں تمہارے نام سر عباس ملک how are you today fine عباس ملک کیا نام ہے آپ کا بھائی عباس ملک عباس ملک کہاں سے آپ بھائی میں چکوال سے ہوں چکوال سے اور یہاں پر آئے ہیں یہاں پر آئے ہیں کیا لگ رہے ہیں کیا لگ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا یہاں پر آپ نے بنایا کا سسٹم کیا ہے ایک مطالب ایرے کو اتنی زیادہ ہونے ہی تو میں پہلے تھی اگرا میں تھی بہت اچھا ہوگیا ہی کہ امیتز اور مقت جانگی بکل گیا ہے واہ وہو اچھا اچھا ہے اپنے اپنے اچھا ہے اکیلے آئے ہی ہرے رہے ہیں بہت اکسائٹ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے ب Lindemたہ چاہیے روز لگتے ہیں روز جگرتے ہیں لیکن آنا چاہیے اکیلے آنا چاہیے دنگی ویڈیو شاعر بات کرم تو رجل کیا پاسے متعلقوں نے چیئے کچھ دیں تو مہتر کو کنگ سمجھ میں ہے نے کہا چیز من کو انتے ہوگا مجھے کہ کہ شرح مجھے کے ساتھ بن بیٹھا جائے جا مجھے ویڈ کے ساتھ بھی ہی کوئی کرنے والاکھنے کے ساتھ ہیں کچھ راکھنے کے ساتھ بھی اور کیا جانچ پر چیز میں کوتنے بھی بیٹھا راہی ہے جی بوٹنگ پیپ ہی اپنے اور ریزورٹ پی پیپ پر صرف جلسل جیل دے کی مرحبت بھلا کیا اور آپ نے بچے میں نے کچھ بھی نہیں کیا کیوں اس کا مونٹ کیوں صڑا میں نے ماری کیپ لے لیا چلئے پڑی بڑی مزا آیا فیملی کے ساتھ ہے امی اببو کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے ماما ممى کے ساتھ اب بابا کے ساتھ بھی نہیں بابا نہیں پڑی بابا کے ساتھ بابا کائے گاگر پہ ہاہ پہ انسگر چھڑے بابا کو بھی بلا لی کہاں ہے جی ممم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے نسین بٹ کہاں سے ہیں لاہور سے اور کیسا لگ رہے ہیں میرے بچے انجائے کریں سب سے زیادہ کیا لگ رہے ہیں کیا پھانا پینا ہم لوگ بات ہی ہوتے ہیں ہم لوگ گھر پہ روٹین لائف میں اتنا بیزی ہوتے ہیں ہمارا کہ گھر سے باہر نکلنا ہی ایک سب سے بڑا آپ کا کام ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہو سب سے ہاؤس وائف کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے تو جب آپ باہر آتے ہو تو پھر ماحول کیسا ہے آپ جو سائٹ سے ان کو انجائے کر رہے ہوتے ہو تو یہ بہت مدانی بچوں کے لئے آتی ہیں مہیں نکلتے ہیں تو پھر انہیں ہوتے کہ نہیں بھی بچے ہیں اور بچوں کے ساتھ انجائے کرنا اور بچوں کے ساتھ انجائے کرنا ہے ہم مدانی لاکھوں کے رہنے والے جو ہوتے ہیں وہ چار موسم انجائے کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ میرا خیل ہے کہ ایک ہی موسم ہے لیکھ کے پاس ہم لوگ اور آپ سے پورے حالات ہو رہے ہیں ہم سب کے لیکن انجائے کر رہے ہیں مجھے کچھ بتائیں کہ آپ لاہور سے ہیں اور اتی ساری بسیز آئے ہیں اور کیسا لگا آپ کو سفر کیسا آپ کی جارنی کی مزا آیا سفر تو مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا ہے میں بھی رستے میں کہیں کہ دروازہ کھلو اور کبھی بھی پہن جاؤ لیکن یہ کہ ایک سفر کی اپنی ایک چام ہے اس میں آپ راستہ دیکھتے ہیں کیسے کچھ ہرسے کے بعد کچھ فاصلے کے بعد روٹس بدلتے ہیں اور ایک دن سے آپ میدان سے پہاڑ میں آجاتے ہیں تو یہ بہت اللہ جو قدرت ہے وہ آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے میدانی علاقوں سے پہاڑوں میں جب جاتا ہے تو انسان کی توڑی سی مطلب آپ کی طبیعت میں بھی ٹھوڑی سی چینجنگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ کو عظمت بازے ہوتی ہے کہ وہ خدا کیسے اس نے تقسیم کیا ہوئے تو آپ بہت نزدیک ہونے کا موقع ملتا جیسے سے آپ لندی پر شڑتے ہیں بہت اللہ کے نزدیک ہوتا ہے شکریہ بہت شکریہ شکریہ ابھی ہم موجود ہیں ہمارے پیچھے آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ فیس پینٹنگ کا بھی سٹال لگایا ہے یہاں پر بہت مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں چوڑیوں کا سٹال ہے جیسے کہ ہم آپ کو پیچھے گولگپوں کا سٹال دیکھایا تھا اور مرچوں والا گولگپا بکھایا تو ہم چلیں گے جن کا سٹال ہے وہ یہاں پر کیا پیل کریں ہیں لوگوں کے چیاروں پر وہ پیئنٹ کریں ہیں اور خوش خوش بیٹھ ہیں اسکیوز می السلام علیکم آجو 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 ردو آگیا اس کو بہت شکریہ کیا کشام کیا کشام ہے ہمارے ساتھ اور آپ کرتے ہیں فیس پینٹیں okay تو بھی آپ Firm کے فیس پر کچھ بنائیں گے کیا بنائیں گے آپ کے کشام اس نے تک امام کیا ہے ایسے رو voi بین وقت ہم یا روز بین کچھ بین بنا جاند والدک لڑا چیزی بین پردی کیا بنا ہوجی امید ایسا کامل ایسا کامل ایسا کامل شکریہ ہم مجھے ہیں ہم مجھے ہیں مرے پیچھے دیکھیں لڑکیاں ہوں چودیوں کی بات نہ ہو مہنی کی بات نہ ہو تو ہم مجھے ہیں یہ دیکھیں نہیں ہوں مجھے ہیں مجھے ہمارے کے لئے شوہر مجھے آپ سکتاہ آسف موسیقی موسیقی ہمجھ filan موسیقی موسیقی کون سوجود ہے خوبصورتی بات دیکھا ہے اور خود بڑی اچھی سی تیار ہوئی ہے اور ہمارے ساتھ ایک اور خاتون ہے جو مہنڈی لگواری ہے چھوڑیاں بھی پہن کر آئی ہیں جی تام علیکم کیسی آپ؟ عام گڑا بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ زونیرا زونیرا کہاں سے آپ؟ لاہور سے لاہور سے مہنڈی لگواری ہیں کیسا لگا آج کا ہمارا ایونج ٹوریزم کے حوالے سے مزا آیا؟ کیا چیز اچھی لگی زیادہ؟ زیادہ اچھی مجھے یہ لگی کہ ہم لوگ بلکل اپنے کلچر کے کلوز ہیں چوڑیاں جو کہ ہم لوگ میرا خیال ہے کہ جب سے میں نے فیلڈ جوائن کی میں بھول گئی تھی چوڑیاں بھی پہنتے ہیں اور بہندی ہم عید پہ بھی سوچ سمجھ کے لگواتے ہیں کہ لگوانی ہے یعنی کچھ ہے ویڈ نوڈ سافی ٹائم سے کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ باہر بھی نہیں نکلے اور ہماری عیدے بھی ریسی نہیں رہی آئی ملکل 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 کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ ذرا ایک سنگین سا ملکل یہ براہ پرابم تھا کووڈ میں پھر آپ کو ٹوریزم مل جائے اور میں دیسو پیس تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا لہٰذا سب سے ہم نے بہت انجوئے کیا ہے ووٹنگ انجوئے کی لانس بہت اچھا تھا اور نیچر کے قریب کا جا سکتا ہے اور ارینجمنٹ ہر رہی سوڈ دنیا اور ہر رہت ہے اور ہر رہت ہے ہر رہت ہے ہر رہت ہے آل رہا کھول ہر رہت ہے یہ ایتا ہے ہر رہت ہے بارے میں ہر رہے کے بارے ہیں تیردامانوں کو پاکستان کو اور خاصت اور پنجاب کو دکھانے کی لئے ایک سرکر بھی عمر رہتی ہے اور اسی سنسلے کی یہ کڑی بھی ہے یہ خوبصورت محفظ جو اس وقت آپ کے درمیان موجود ہیں اور ہم اس میں موجود ہیں اس میں لیکس آپ کے لئے بہت ہی خوبصورت ڈاکومنٹری پیش کی جارہی ہے تھوڑا سا انتظار کیجئے ہم آپ کے لئے ڈاکومنٹری پلے کر دیں ہمار بھائی کر سلیم 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 موسیقی 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 اس کو لیک ڈسٹک بھی داری ہے اور لیک ڈسٹک ہے کیریہ یوکیہ اس لیک ڈسٹک میں جو ہمارے ڈسٹک پرشاب میں ہے سالٹریج میں ہے کنتنی لیکس ہیں اور کون کون سی لیکس ہیں کون بتائے گا آپ اس سے اینی بوڈی سر ہے تو کافی ساری کچھ کا نام دے دیتا ہوں جس میں خوابے کی لیک ہے اچھالی لیک ہے نمل لیک ہے جالر لیک ہے پاکی چکوال میں کلتہار کی لیک ہے اور یہ دھرابی لیک ہے یہ چار پانچ پورے پورٹ آٹھے ہیں کہاں کہاں بھی گئے ہیں میں تقریباً سب پہ دیکھتا اسے ایک خوبصورت سڑک رہا رہی ہے ایک بڑا اچھا ہنسینک رہی ہو آتا ہے فوٹوگرافی کے لیے لیک ہے سیکنڈلی اس کے قریب جو الڈی گروہ کیے ہیں وہ بڑے اچھے لگا آپ نے خبے کی لیک گئے ہیں وہاں پر بڈی سی بھی نے کچھ انفرسویکٹر ڈیویلمنٹ کی ہے جی وہ بھی میں نے دیکھتا ہے وہ بہت خوبصورت ہے لیکن خبے کی ایک درہ خوشک ہو رہی ہے بڑی جلدی سے آپ نے سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیسٹرکٹر بندے جا رہا ہے یہ فیملیز کے لیے اپکمنگ یئرز میں اچھا اٹھریکٹیو ایریا ثابت ہو سکتا ہے؟ ثابت ہو نہیں سکتا میرے خیال میں ثابت ہو چکا ہے کیونکہ بہت اٹھریکٹر بندے جا رہا 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 ہے موسیقی 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 یہاں جانے کے لئے ہمیں کچھ ٹائمیں نکالیا چاہاں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہیڈن پریئر ہے نیچنل ہیڈن پریئر ہے موٹر ویسے اتر دیں بالکل ساتھ ہے پر نوپڈی نوز اس اچھا جاہاں وانڈر آف نیچریز ہے میرا خیال ہے کہ توریسٹ جو ہے اسی چیزی دونٹر ہوتا ہے کہ توریسن دپارٹن کی پیورٹیز اب ہوئے ہیں کہ اس کو مزید روموٹ کیا جائے اور کار جائے سکتا ہے کہ توریسٹ جو ہے اور کار جائے سکتا ہے کہ بہت سارے نئی لیکس جو ہے مسامنے ریجی سے کورتلی سکتیاں جو ہے جو ہے جو ہے نیا ڈیسٹلیشن بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے لوگوں کو نہیں پتا تھا اب آکے اس کو موٹ کیا جا رہا ہے نام آتا کا ہوگا اس کی ہر کو سرچ کرتا جیسے کہ ہمیں بتایا کہ یہاں پہ جانا ہے تو میں نے فورم سرچ کیا تو ایک پیاری سی لیک آئی اس جا هو میں بہت نہیں رہا ٹیڈی سی پی اپنے اپنے ہوٹل بھی بنانے جا رہا ہے اگر طورت thirteencond structure ہم پیاری سی موڈ کرنے جا رہے ہوں اور اس میں ہماری میڈیا ٹیم تشریف لائی ہیں ان کو بھی روالا رسپونسیبلیٹی memons عمل اور هي ہر قبل اندر بن ساچ تشریف لائے اور ہمیں یہ مجھے پتا چلا ہے کہ انہوں نے رسرچ کی ہوئے اس ایریا میں اور اپنا سب سے پہلے تو انٹرڈکشن دیں انہیں ٹور کے ساتھ کیسا لگ رہا ہے اور ہمیں دو منٹ میں دو منٹ میں بریف کریں ابورٹ اس ایریا جو انٹرسرچ ہوگا ہے انٹرڈکشن بھی اپنا دیجئے اسلامی سب سے پہلے اور ہمیں دو منٹ میں بریف کرتے ہیں اور ہمیں دو منٹ میں بریف کرتے ہیں انہوں نے اپنا دشاہ اکتور اور دنائز کیا اور مجھے یہاں پی بلایا میرا دیجئے ہوں تو بھی نہیں ہے رسرچ میں ہوں نے کہا کہ میں نے رسرچ کی ہے کچھ ایسرچ نہیں ہے اللہ تعالی جس کو جتنا چاردہ کو ادا کرتا ہے اپنا خاصوں کو مجھے اندیا کو آدم سے بسکس کری گی تو وہوں نے کہے آپ لوگوں سے بھی شئے کروں یہاں کی تاریخ بہت قدیم ہے جو میں نے تھوڑا بہت بڑھا کہ جب یہاں پر محمد بن قاسم آئے تھے اور انہوں نے شکر اس پر راجہ داہے تھے کہ ان کا بیٹا جے سے یہاں سے بھاگ کے کشمیر تطرق چلا گیا تھا کشمیر میں بھی اس پر چون کے مسلمان تو نہیں تھے اسلام تو بہت بعد میں خیلا محمد بن قاسم کہانے کے بات یہاں پر اسلام کی ضرورت ہے وہ گہری ہوتی گئے تو جے سنگھ جو ہے وہ کشمیر میں گیا کشمیر کا جو راجہ تھا اس نے اس کے نواح کا جو علاقہ تھا وہ جے سنگھ کو دیا جو یہی کلر کہا کہ آس پاس تھا بھیرا کا علاقہ تھا نندہ کا علاقہ تھا یا یہ جبار کا علاقہ تھا اس کے آس پاس کو جائدار کی تاہیرہ تاہیر کی تو وہاں سے ہی پھر ایک اور سے عرب باغی تھے ہمیم بن ساما ہمیم بن ساما نے یہاں پر شہر بنایا اور اس کا انتظام کرنے کو کہا تھا جے سنگھ نہیں کہ یہاں پر باغاد لگائے جو بھی وہ اس کو شہر یہاں پر تعمیر کرے اور اس نے یہاں پر شہر تعمیر کیا گاؤں آباد کیا جب یہاں پر بابر آیا تھا تو اس قد تک یہاں پر اچھی خاصی آبادی ہو چکی تھی اور بابر نے جب یہاں پر کلر کا ہاتھ پر قیام کیا اس نے یہاں سے دیکھا تو اس کو ایک ڈل لکھائی تھی دھن علاقے کے اردگیٹ تو اس نے پوچھا اپنے مساہبین سے کہ یہ جو دھن کا علاقہ ہے یہ جو ڈل ہے اس کے درمیان میں پانی ہے یہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ملوٹ یہاں پر قریب میں ایک جگہ وہاں کے کالی داس بہت عالم اور قاضل ہے وہ یقینا آپ کو اس کا کوئی حل بتا سکتا ہے تو پھر وہاں اس نے کچھ علاقے آباد کیا جس میں یہ کلر کا ہاتھ بھی ہے اور اس کے ساتھ علاقہ تھا دھن کا تھا دھرابی کا علاقہ خاص طور سے اس نے بہت کیا تھا کالی داس نے ہی کیا تھا اور جب یہاں پر بابر واپس آیا وہ اسے مداری دینے کے بعد چلا گیا تھا واپس کابل جب واپس آیا یہاں پر کلر کا ہار میں کچھ بہت سوش ہوا تھا اور اس نے پھر ساتھ پردنے وہ کالی داس کو دیئے اور مغل سلطنت کا یہ واحد ہندو شخص ہے جس کو پرنگ زیب عالم گیر تک فنڈز ملتے رہے ہیں اور یہاں آس کاس کالی داس کا سمادھی بھی موجود ہے سمادھی کبھی میں ریکویسٹ ہی کر سبتی ہوں تو اس سمادھی کو بھی کیونکہ وہ اس سمادھی کو بھی کیونکہ بہت زیادہ تباہ حال ہو چکی ہے اور اس کو بھی اگر ایک سور کرنے کا بھی موقع ملتا ہے تو یہ یقیناً پاکستان میں بہت سی جگہ ہیں جو پاکستان کے لیے ہم لوگوں کو اس پور کرنا چاہیے ہیں پاکستانی یہاں کے آس پاس تو بہت سی جگہ ہیں مہان سنگھ نے بھی یہاں پر ایک کلہ تعمیر کروایا تھا اس کے علاوہ بھی یہاں پر بہت سی ہندو ٹیمپلز موجود ہے کہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے تو ان کو ایکسپلور کرنا بھی ضروری ہے اور دیفنیٹلی ان لوگ کی کارشویں جو ہاں بہت بندہ ہیں تو بیگ ہینڈ پر دیم اور انہوں نے دیفنیٹلی بہت اچھی یہ اردمیزیشن جو آج آپ سب دیکھ رہے ہیں لائٹس ہیں اور بینکیو سو مچ فر سچ ای نائس لائٹس بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور انتفاق سے آج ان سے میری ملاقات ہو گئی ہر رات میں دیکھ رہا تھا ٹیری تو اس میں ان کی ایک دیکھ رہا تھے جی ٹی وی پہ میں تھوڑا بروز کر رہا تھا ایک چلی چینل جی ٹی وی پہ ان کو دیکھا یہ بل باگ بل بیگم بل بیگم کا باگ لاہور میں تو اس ڈاکومنٹ بھی کو یہ پرزنٹ کر رہی تھی تو آج ان سے ملاقات بھی ہو گئی چیف گیسٹ چیف فنیسٹر پنجاب انتوریزم اس سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ ہے اور ایک پرفارمنس بھی ہے تو اس پرفارمنس کے بعد ساتھ ہم انوائیڈ کر رہا ہوں شکریہ موسیقی 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 اس میں آپ یقیناً بہت انجوائی کر رہے ہوں گے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور اس وقت ایک میوزیکل پرفارمنس ہے اور بہت اچھے آپ سنگر کو آپ سننا چاہتے ہوگے یقیناً اور آپ کے لیے ہم نے ارینج کیا ہے پاکستان کے مشہور و معروف سنگر مدر راہی آپ کی تعلیوں میں مدر راہی اپنے خوبصورت کی سنانے کے لیے یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اور یقیناً جب بہت اچھی پرفارمنس ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت برپور کلیپنگ کی جاتی ہے تو ایک دوہ پھر کلیپنگ اور ساتھ میوزیک کے ساتھ ہم ان کو ویکم کہتے ہیں پی ڈی سی بی کے وارٹر سپورٹ اینڈ فیملی گالا میں مدر راہی ہمارے والے معزیس حواتین و حضرات آپ لوگوں کے دن میں بہت پیار بڑا اسلام اور جہاں ہمارے جو افسران آئے ہیں اور اتنا اچھا میگا ایوینٹ جو سے جایا پنجاب حکومت کے طرح سے اور یہ ہمارے لیے بڑی ہشکسنگی بات ہے کہ کافی عرصے بعد ہم پھر اکٹھے ہو رہے ہیں اور خوشیاں دیکھنا میں نصیب ہوئی ہیں اور اس میں پنجاب حکومت کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو میں چاہوں گا ایک بار اس حکومت کے لیے جو یہ قدم اٹھایا گیا پنجاب حکومت کا بہت ساری کلاب کریں تو ایسے عمد جو ہے جو شروع ہیں اور یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ ہم پھر زمکی کی طرف واپس آئیں اور پھر رہن کے ہم دیکھیں گے اور بہا حال ہوں گے اور عمر کا نام سے شروع کروں گے انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ بھمڑی شمید ہوں گے ملت زمکی کی طرف واپس آئیں گے اور جو شروع کریں 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 گے شدمنا لیچ لائم ہوا تنفی اذبات کا پانی نہیں ملیا او تے ہر رکے ہر جائی ہوں شروعا 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 موسیقی 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 بان کرید ہے میرا پر بے کھوڑا نا رہا ہے اچھا جی پہلے سے پتہ تو ہے اچھا اب ہم کریں کہ کنگن کریں گے یہ چھارا جو ہوتا ہے نا یہ بند ہوتا ہے یہ دیکھو ادھر فوراں یہ یہ کا مطلب ہے بند فوراں بند ہے اس کچھ پیڑ مار کے سیرد کر دے گا مجھے دیکھو بس اچھا گل دوسری ہے وہ میں اس پتہ کی رون پٹن گنے کر لگا ہونے کیونکہ منپتہ تو انہوں خوشیاں راس نہیں اس وقت میں چاہتا کہ یہ تھا رون پٹن بھائی جو آپ کو پسند ہے انہیں دو سال گزر گئے انہوں انہوں پنشن ہے بیچے اگر کوئی زندگی تا موقع ہونا اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی نو بخال کیتے تو انہوں نے حلق اللہ کھڑو انہوں نے تو اڑوا سے پارٹی رکھ لے تو سان نیوار ڈانس کرنا ہوتے گوڑیاں کھا پلیز انجوائے کرو زندگی یہ تو پھر ایڈی پارٹی یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایڈی خوش گوار محور بنایا اور ایڈی اچھی ٹھنڈی ہوا اللہ تعالیٰ نے اسی دکھوے سارے کھول دیتا تھا اتنی چیزی وائی کرو زندگی ایک وار ملنی کی پتہ سی دوبارہ ایڈی آنے کے نہیں آنے اور پلیار دے ایڈا اچھا لیکو نو ساڑے افسر ساڑے سانے بیٹھیں چلے گئے نا کہ اس وقت سمچائید ہے نہیں ہو اچھی نہیں ہوں تصویر لگی نا آسر صاحبی تصویر لگی ہے ایسا ہی نہیں کوئی کہا اور لیاقت بھائی نے بھی اتنی اچھا عمد سے جایا ماشاءاللہ اتنی اچھی ٹھنڈی کرو اس وقت کیا ہے اور سانس ستمہ ہماری تیمی دنی اچھی ہے ماشاءاللہ اور سارا جو ہے یہاں جتنا میں انظام میں بہت عالی ہے یہاں میرے وجہ زیادہ صاحب ہیں پورے میڈیا بولے گئے ہیں کیا بات ہے ہر وقت ہستے رہتے ہیں ماشاءاللہ طلعہ ان کو ایسی زندگی باہر رکھیں تو اس لئے میں چاہوں گا کہ اپنے پنگڑا کر لیا یا اوہی کام لگڑا شروع کر لیا اس لئے میں دردیلی میرے ٹوٹ ٹوٹ سڑی ہے جیتے پنیابی زبان بولی جاندی ہے نا اوہ پنیابی بیڈ آن دی ہے ٹول دی بیڈ اوہ سے رکنا منہ ہے تو اسی خلال کے لئے کرو ورنہ بکو سامنے کو میں تو انگلام علی صاحب دین سوٹین کا زمان سنانا میں نے میں نیندہ آوے تو انہوں ہی آوے کر جائی اللہ علیہ السلام نے یہ ضرور کیا ہے کہ ستہیج سے نہیں تو سی اتنے احلا گلوہ کر سکتے ہیں مدھا نہیں کیتا ہے ایتے کہ مغلبی صاحب آئے ہیں وہ آنے تھا نہ کھیٹا نہ کھیٹر دیا آنگے وہ آنے دیں انہوں پیسے دکتے ہیں جڑے میں آنے ہونے دیں انہوں دیں آنگا آنگے کین آئے ہونے دا ہونے دا اوہ پتر ادھر دیا آنگا اوہ پائی اوہ چھوڑ دا سارا کو یہ کنور کرتے جانے کیا ادھر آجا پیٹا ہمارے اتھر ہو رہا ہے انہیں پیسے اتھر لگیا نے چاڑی پنیاں لاکھوں کو ہماندہ اتھر لگیا تیرے تھے تو ہوتھے وکر یہ ڈولیوں بنا لیا ہاں جی اچھا دلو ٹھمکہ لگا تھا رہی تو پتر کلہ نہیں نچنا چاہتا ہے بہت سیرد چلے جا کیونکہ میں تھوڑا جاں موچھے میروتا ہوں میں غور بندا ہوں جنہیں کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے دوسروں کو انجوا کرنے دو چلے جی موسیقی 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 ایک شاندار اور جاندار پرفارمس پہ برپور کلاپ ہونی جائیے شکریہ تو اڈی گال مانے نے میرے انہیں ملنی اچھا مظر بھائی کہے دسوں کے کس طرح میزک تو سی آئے تھوڑا سی جاننا چاہوانگے کیونکہ بڑی ورائٹی محسوس ہوئی ہے توڑے اس پروفارمنس کے بچ اوہی سوال ہے کہ بچپنگ سے چوک تھا لیکن اوڑی جی جینجلے آؤ اس سوال چینجے یہ میں کافی انٹرویز انٹرویو اچھا کیا ٹیو چانلز کے انٹرویز میں اور کافی بار یہ میں نے بات کی ہے کہ اصل میں یہ شوک میرے دوست کو تھا جو میرا کانس پھالو تھا اچھا اصل میں شوک اس کا تھا اس نے ہارمونیم لیا پروسی بھی تھے کانس پھالو بھی تھے ایک لوتا وہ بیٹھا تھا اپنے مہاباپ کا اس کو شوک تھا میں اس کے پاس اٹھا بیٹھا کرتا تھا بس کامپنیٹ تھی بیٹھکا لاندے تھا بیٹھکا نہیں لاندے تھا یعنی کہ اس کو شوک تھا اس کو سنو کرتا تھا اچھا اچھا موکی ہو تو جب میں بھی سکول میں اسیمبلی ہوتی ہے تو اس میں مینات پڑھ پڑھ کی پڑھا کرتا تھا اور کلام پڑھا کرتا تھا تلال کیا کرتا تھا تو میں نے ایسے اتفاق سے اللہ تعالیٰ صاحب اللہ تعالیٰ کی اور زندگی کرے اور دنیا میں نامہ مرکی ہے تو ان کو من سنو کرتا تھا تو ایسے ان کا کوئی ایلبم ایک آیا تو میں نے یاد کر لیا دوستوں میں نے ایک دن گا دیا سب نے اپلیشیڈ کیا تو زیادہ اپلیشیڈ کرنا شروع ہو گئے تو ایک دن پھر مجھے خیال آیا کہ انہوں میں کچھ دوستوں میں جب زیادہ گولا تو پھر میں نے سیارکور سمڑے آل تھے لاہور کا رخ کر لیا اور پھر میں اس طرح اس انڈٹسی میں مظہر بھئی اتنی خوبصورت آواز کے ساتھ اور کون ہیڈنس کے ساتھ اگر اب نات پڑے تو وہ کیسی ہو تھوڑی کون بنا کے میں سکھیں پڑھتا رہا تو میرا شروعات یہاں سے اور اینڈ بھی دن سے ہے اگر جس نے یہ نہیں کیا اس نے کامیوں بھی نہیں ہے پڑھتا رہا سلام علیکہ رسول اللہ رسول اللہ سلام علیکہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں شکر خبر محمدی ہم کو بنانا ہے امتی جو دو سہا ہے تیرا لعالم تجھ پر لاکھوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس سے اندازہ ہوا کہ اگر میوزک پر پابندی بھی لگ جائے تو آپ بھوکے نہیں مریں گے یہ جی دون کو تو بیچا نہیں جاتا یہ تو کوئی شوق ہے اور یہ شوقی میں آیا تھا تو یہ جو ہے یہ تو میری چاند بھی قربان ہے میرے نبی کی شاند سے میرے نبی کی آل پہ میرے اللہ کے نام پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن مجھدہ کریں سلام علیکم جی میرے ساتھ اس خوبصورت ایونٹ پہ اور بڑی خوبصورت شام جنہوں نے بڑی اور رنگین کر دی ہے میرے ساتھ مذہرائی صاحب ہیں سلام علیکم سلام میں بلکل ٹھیک 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 ہوں ہریت سے ہوں اللہ کا کرمیں اچھا سر آج تو بہت بہت مزہ آگیا اور مجھے لگتا ہے کوویڈ کے بعد جیسے جیل سے قیدی اور بچے سکول سے نکلتے ہیں ایسے آپ نے اور ہم لوگ نے بھی سب نے بہت انجوائے کیا جی بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اللہ کا کرم ہے کہ ہم زندگی کی طرف واپس آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری خوشیاں جو ہیں بحال کی ہیں اور ہم پھر سے اروان دعا ہو گئے ہیں زندگی کے سفر میں اور ایک تفاہ تو ایسے لگا کہ جیسے زندگی رک گئی ہے زندگی کا جو پیہ ہے وہ جام ہو گیا پوری دنیا میں تو ہم تو پوری دنیا میں ٹورز ہمارے ہوتے ہیں والٹ توڑے پہ توڑے میں دو ساتھیں ہم والٹ اورس بھی نہیں کر سکیں کیونکہ پوری دنیا میں یہ جو اب ہے عللہ تعالیٰ اس کو کہیں دور لے جائے اور ہم سب لوگوں سے دور لے جائے واللہ تعالیٰ ہم سب پر جتنی بھی انسان ہے سب پر کرم کریں اپنا وو چاہے جو بھی انسانیت انسانیت ہے تو اللہ کا کرم ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم زندگی کی طرف پھر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اب دوبارہ اس چیز کو نا لکے آئے بلکل بہت اچھی بات کیا اور آپ سے پتہ ہی ہے احمد جو ہیں یہ کہاں سے ہی ہے ہمارے u.s.a سے گیس ٹائم ہے یہ بھی پاکستان دیکھ رہے ہیں والیکم اسلام احمد کیسے ہیں یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کو جی احمد میں کر دیوارم نے produto کنے ک checkout سکر ہے چاہتے ہیں ہم رہے ہیں چھیک چھیک کر ایک دن خلاف دین نہیں ہے علی علی کہنا وہ اپنی ماں کی شکایت کرے گا محشر میں کہ اس نے کیوں نہ ستھایا علی علی کہنا علی علی کہنا جانا فدائے ہے دلی محمد میرا دل تو سین آئے دی میرے جینے کا واحد کرین آئے دی دین اسلام کا ہے لگین آئے دی حق منصر کا پہلا حسین آئے دی درست میں عبر کا پہلا کتر آئے دی میرا مر سجدی آتا بھی مولا علی علی مولا علی عرسو صدا ہے دلی یا علی علی جانا شگا ہے دلی نجیب یون کا حرجہ پیام کہتے ہیں ہمیں یہ ناز ہے ہاتھ الام کہتے ہیں پلٹ کے جس کی گوائی کو آپ تابہ ہے ہم ایسی ہر ہر کو اپنا امام کہتے ہیں جانا شگا ہے دلی یا علی علی جانا شگا ہے دلی یا علی یا علی یا علی ایسی ہرھے موسیقی ترجہ یا علی مسیقا میرا میرا 甲 یا علی موسیقی 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 یہ چھپوال کے ساتھا ہے یہ 500 باان پڑھا ہے اسی لاکے سے محتیم ہے یہ بھتا کے نزل شکل ہے یہ دیان کر رہا ہے یہ اپنے مریزوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ اس کے مریز میں اس کے پاؤں کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا ہے دفتاں ہے اس کے پاؤں بھی بہت ہمی گیتا ہے یہ بھی پس چھی طلب کر رہا ہے یہ بہت ہی ہے یہ بہت ہی ہے یہ سکپا کے سی ہے سکپا اسے ہاں سکپا ہے سکپا جانتے ہیں موسیقی 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 آج کھلکی آپ لگو وہی نا دپٹہ لینا پڑے وہ کدر آئے دوسری سیکل نہیں آئی کونسی سیکل کیمرا روٹ آری آری موسیقی 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 جی سر جی سر سامریکو بلکر اسلام الحمدللہ آپ کیسے ہیں؟ جی سر میں چھک ہوں پہلے تو بہت شکریہ سر آپ لوگ نے ہمیں انوایٹ کیا اور بہت بہت زیادہ آپ پروٹوکول دیا بہت مزہ آ رہا ہے مطلب بڑی لوکیشن اور بہت خوبصورت ویو نظر آ رہا ہے اور یہ جیسے آپ نے فیملی گالہ اور یہ سارا لکھا ہوئے ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ فیملی کے لیے بڑی اچھی پلیس ہے آہ آہ یہ آہ آپ بلکل ٹھیک فرمہ رہے ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اتنا اس میں انتھیوزیازم شو کیا اور ما شاہاللہ اتنے جیوبلیشن سے ہمیں جوائن کیا ہے باوجود اس کے کہ ابھی کلرکہار تک کا جو ٹریول ہے یہ اراؤن ٹوٹ ڈھائی تین گھنٹے کا ٹریول ہے لیکن اس کے باوجود آپ سب ماشاءاللہ شاش بشاش ہیں اور امید ہے کہ آپ اس کو آگے بھی ایسے ہی چلے گا ابھی ہم یہاں پہ اس واتر سپورٹس انڈ فیملی گالا کے حوالے سے کلرکہار پہ ہیں یہاں سے ابھی ہم ٹریول کریں گے درابی جائیں گے درابی ایک ان ایکسپلورڈ سائٹ ہے سالٹ رینج کی بیسیکلی سالٹ رینج میں بے انتہا پوٹینشل ہے یہاں پہ پچیس چھبیس لیکس ہیں یہاں پہ بیوٹیفل سینری ہے سینک پلیسز ہیں سرینٹی اس ایریا کی جو ہے وہ ابھی تک کافی حد تک آن ایکسپلورڈ ہے اب گورنمنٹ اپ پنجاب کی پوری کوشش ہے پرائی منسٹر صاحب کے وی ان کے مطابق کے ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے اور ہائی انڈ ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے اس علاقے کی طرف اس علاقے کو میکسیمم پرموٹ کیا جائے تو یہ ہماری ایک ادنا سی کاوش ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی ٹی ڈی سی پی کی گورنمنٹ اپ پنجاب کی امریلہ میں کہ ہم اس طرح کی سائٹس جو ہیں جیسے یہ درابی ہے اس کے بعد ہم کوٹلی ستیاں ایک علاقہ ہے میرے سامنے میں بڑی خوبصورت جھیل ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس لیک کا کیا نام ہے کلرکہار لیک اس اس کو کلرکہار لیکی کیے اور یہ بیوٹیفل پلیس فور اینجائی میں یہ سنیک ہی رہتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح کی ہسل اور جس طرح کا رش اور ہمارے ہاں پاپولیٹڈ ایریا میں خاص طور پر لاہور اسلام آباد اور بیک سیٹیز میں اس کے بعد اور اس گرمی کے موسم میں فیملیز کے لیے یہ ایک آئیڈیل ہوتا ہے اور اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ لاہور سے آپ ٹرائیول کرتے ہیں موٹر وے پہ سٹیٹ وے آپ ڈھائی گھنٹے بعد آپ کلر کا ہار پہنچ جاتے ہیں اور یہاں سے جس پندرہ منٹ کے فاصلے پہ درابی ہے اور درابی اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت خوبصورت ہے چکوال ہے ہم ہماری کوشش یہ ہے کہ چکوال ہو گیا یا پنجاب کے ان علاقوں کو بھی ہائیلائٹ کیا جہاں پر جو ہے وہ جا سکتا ہے جیس اوبرال سالٹ رینج کے پوٹینشل کو ہم کرنا چاہ رہے یہ نندنا ہیریٹیج ٹریل جو ہے نا یہ ساری کی ساری سالٹ رینج میں پھیلی ہوئی ہے اسی کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ کٹاس آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ آپ کو اور سائٹس نظر آئیں گی نندنا کے علاوہ بھی بشمار سائٹس ہیں تو ہمارا جتنا زیادہ ٹورس اس علاقے میں آئے گا نا علاقہ بھی گروہ کرے گا انیمپلائیمنٹ اور یعنی ٹورزم سیکٹر اوبرال جتنا گروہ کرے گا اوبرال علاقہ گروہ کرتا ہے یہ ایک اتنا سی کائشیہ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے بلکہ میں بہت زیادہ ایکسائٹک ہو رہی ہوں کہ ہم کب نکلیں گے وہ دھرابی جیل کو دیکھنے کے لیے آپ نے مجھے بتایا کہ وہاں پر ایک بڑا میوزیکل نائٹ کا بھی احتمام کیا گیا ہے اور بڑی گیادرنگ ہونے والی ہے اور گول گفے مہندی اور بڑے خوبصورت سٹالز کا بھی جو ہے وہ احتمام کیا گیا ہے اس سب کا بھی مقصد یہ ہی تھا کہ آپ سب لوگوں کو خاص طور پہ ہمارے جو فیمل گیس ہیں ان کو دکھائیں ہم کہ یہاں پہ فیمل بھی اور فیملیز بھی اگر اوبرال آئیں تو یہاں پہ اچھا فن ہو سکتا ہے تو فن کرنے کے لیے بہترین پلیس ادرا پہ بہت شکریہ سر بہت شکریہ بہت شکریہ سر جی 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 The museum this is quite the fantastic place to be Vyverze میرے سامنے ہے بڑی خوبصورت لیک تو میرا خیال ہے کہ ہم دکھائیں گے Vyverze کو کہ کیا نظارہ ہے اور کیا گیو ہے اسلام علیکم everybody how are you we're overlooking peacock terrace over here in front of Ravi Lake I'm here with some of my friends اسلام علیکم sir how are you I'm fine thank you may I ask you your name sir سيد احمد. جانب معلہ جوارات پرموشن ترمیست وارمانین سیدان نظر حقای پاسید سارید. مطلب کسید. مطلب کسید وارم ٹارسوم پاسید وارمانین سیدان ترمیستار مطلب پاسید پاری انداز Will Broadle انداز وارمانین سر اور سرم نقل ترمیستار اور ترمیستار توڑن پاکستان کا طور پر جاری ہے لیکن اعلان طور پر جاری ہے صدی طور پر جاری ہے جانب پانجاب نے کل پر جاری خوالا کہ حدید کل سفر جاری ہے فرموان پانجاب کا سورپ سور پانجاب اول ش آنگ سور پانجاب سور پانجاب سور پانجاب چلی بھی اندار آجا ہمارے سے فیصلے لئے ماشا اللہ ماشا اللہ اس اس طرف جنہوں ہیں یہ ہے کیسے دیگہ اس طرف جدتے ہیں انتراب شکل کرنید اس طرف جنہوں رہے پہلے جنہوں کلہ کھا ہاں ہم آپ جو 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 ہی دیتا ہے ہی بھی خوشتا ہے بلک بھی بڈیو ویڈیوزوں میں بڈیوزوں میں بھی غلی درمی بڈیوزوں میں سکران کرنے کیا اینجا یہ یہ درمین ہے ہماراً حلت کیلتا ہے سالت رانج ہے جوگست درمی اسے ہمارے کار رشان ہے اچھاً امینے کے لئے ایک درمین ہے مجھے درمین کے درمینی درمین کے ساتھ کیونڈا سالت مین اوڈا سالت ہے سلام علیکم سر سلام علیکم سر سر کیسے آپ سر کیسے آپ شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ لوگ نے بڑا ہمیں بہت عزت دی اور بڑا اچھا مزے کا انوارمنٹ ہے درخت کے نیچے بیٹھی ہوں میں گرینری ہے میرے آس پاس اوکسیجن جو ہے مجھے لگ رہے کہ آج ہی گئی ہے میرے لنگز میں بڑا مزا آرہا ہے بہت شکریہ سر اور میرے پیچھے جیسے کہ اویورز آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت سینری ہے بہت پیارا محول ہے سوئنگز ہیں بچوں کے لئے فیملیز کے لئے ای ٹھنک ایٹس ا نائس پلیس تو وزیٹ آئیے ضرور کیونکہ آپ کی وجہ سے ہی پرموٹ ہوگا ہمارا ٹوریزم اور درخت جیسے کہ ہمارے پرائم نیسٹر صاحب نے کہا درخت زیادہ لگائیں کیونکہ دیکھیں یہ سورس آف مور اینڈ مور آپ اس سے اوکسیجن جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں کیا خیال ہے سر آج میرا خیال ہے ہمارا کوئی پودش ودے لگانے کا بھی دیفنیٹلی ایک تو یہ ہے کہ آج فیفت آف جون ہے جو کہ ورلڈز انوائرمنٹ ڈے ہے اور جب آپ نے اوکسیجن کی بات کی اور ٹریز کی بات کی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہ جو درخت ہیں یہ جو ٹریز ہیں یہ جو فورس ہیں دیز آر کارلڈ لنگز آف آرث اور اسپیشلی کووٹ کی صورتحال میں جس میں اس وقت گلوبل کمیونٹی گزر رہی ہے اور ہاپ فولی ہاں سکسیس فولی انشاءاللہ تو یہ اس طرح کی ڈیسٹینیشنز میں آنا اور اس طرح کی ڈیسٹینیشنز کو فیملیز تک لوگوں تک یوت تک پرموٹ کرنا یہ بہت امپورٹن سٹیپ ہے جی ویورز آج جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ آج جو ہے ہم کوئی درخت اور پودے جو ہیں وہ نئے لگا رہے ہیں تاکہ زیادہ جو ہے وہ ہمارے اردگرد جو ہے وہ اوکسیجن جو ہے وہ مہیا کرنے کے لئے سب سے زیادہ جو ہے ان کا اہم کردار ہے تو بہت شکریہ سر تینکیو ہم جائیں گے دھرابی جی بلکل اس میں ایک ایک ایکٹیوٹی بھی ہم کرنے جا رہے ہیں تری پلانٹیشن ایکٹیوٹی دھرابی لیک دھرابی لیک کا وینیو ہم نے سلیکٹ کیا ہے because that is the largest لیک آف ڈسٹرک چکوال اور وہاں اس ایڈلک اور پینوریمک سیٹنگ میں نیچرل سیٹنگ میں ٹری پلانٹیشن ایکٹیوٹی سے ہم اپنی تقریبات کا ایکٹیوٹیز کا آغاز کریں گے اس کے بعد ہم نے کچھ فیملی گالا بھی رکھا ہوا ہے انٹرٹینمنٹ کے لئے اور یہ ایک طرح کی سیمبولک ایکٹیوٹی ہے جس لوگوں کو بتانے کے لئے کہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ اپنی یوتھ کے لئے فیملیز کے لئے اس طرح کی ایکٹیوٹیز ارینج کرے گا اور فیملیز آر انوائیٹڈ تو جوائن دوز ایکٹیوٹیز and just enjoy some thrilling weekends بلکل سر اور اس نے ایک اور بھی بینیفیٹ ہے زائرہ فیملیز ہیں سٹریس ہے ڈپریشن کوویڈ یہ ہے وہ ٹینشن ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اور یہ بڑا اچھا ایک ہے کہ آپ لوگ آئیے اپنی ٹینشن ڈپریشن سے باہر نکلیں اور زائرہ جو ہے وہ اپنا اس ٹوریزم کے جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو پرموٹ کریں ڈپریشن ڈپریشن موسیقی موسیقی